موسیقی موسیقی نیدر لینڈز کی ہے اچھا تو یہ اب اس کا مختصر سا ایک تعرف ہے اس سیشن کا میں اپنا تعرف کرواتا چلوں میں ماسٹر ان فیزکس ہوں اور آج کل میں ان سی پی یعنی نیشنل سینٹر فور فیزکس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوں اور وہاں ریسرچ کر رہا ہوں اور آئی سی بی کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے یعنی اسلام آباد کالج فور بوائز وہاں میں پڑھاتا رہا ہوں تو بس یہ ایک مختصر سا تعرف تھا آج کے لیے احسن حیات میرا نام احسن حیات ہے تو یہ مختصر سا تعرف تھا اس کے بعد میں اپنے اس ٹیم کے کوچ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے سٹیج پہ اور مزید اس کے بارے میں جو وہ کہنا چاہتے ہیں تو کانڈی سر آپ تشریف لائیے پلیز اور یہاں تشریف جیسے احسن حیات صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیا میں اپنا تعرف کروا چلوں میرا نام محمد اختر تارڑ ہے میں آئی سی بی کالج اسلام آباد کالج فارب وائز جی سکس تری اسلام آباد اسسٹن پروفیسر کو اور جیسے احسن صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ ورڈ لیول کا کمپیوٹیشن تھا جس میں ماشاءاللہ پہلی یہ پاکستانی ٹیم ہے جو کہ سیلیکٹ ہوئی ہے ٹیم میں نے ریجسٹر کی تھی میں تھوڑا سا بریف سا اس ٹیم کا تعرف آپ کو کروا بچے ون بائی ون بعد میں آکے انٹروڈکشن اپنا بھی کروائیں گے تو اس میں دو سٹوڈنٹ ہیں جو کہ سپر نووہ سکول کے سٹوڈنٹس ہیں اس میں محمد سلمان تارڑ ہے بیٹا ہے میرا اور عبداللہ مسعود ہے ساتھ دو حسد یہ سپر نووہ سے ہیں اور دو سٹوڈنٹ ہیں کیرٹ کالج حسن عبدال سے جو جنہوں نے وہاں سے گیلہ عوض کیا تو ان میں سے ایک اسدو ہے اور دوسرے جو ہے زہیب ہیں وہ زہیب ادھر بیٹھے ہیں تو ان دونوں کا اڈمیشن جو ہے وہ ہانگ کانگ کی یونیورسٹیز میں ہو چکا ہوئے فل سکالرشپ پہ اور اسدو جو ہے یہ ابھی یہاں موجود نہیں ہے وہ لاہور میں ہیں تو وہ پچھلے سال بھی انٹرنیشنل میت علم پیارڈ کی جو ٹیم ہے پاکستان کی اس کو اس میں پاکستان کو ریپیزنٹ کر چکے ہیں اور اس سال بھی ریپیزنٹ کیا انہوں نے اور سلمان تارڑ جو ہے انہوں نے اس سال جو فیزکس کی انٹرنیشنل فیزکس علم پیارڈ کی ٹیم تھی اس میں یہ بھی شامل تھے ابھی جاپان گیا تھے دس زن کے لیے تو وہاں سے آئے تو یہ یعنی الحمدللہ یہ ٹیم جو ہے یہ بڑی کابل ٹیم تھی ہماری then باقی جو سٹوڈنٹ اور ہیں تین سٹوڈنٹ ہمارے آئی سی بی کالج کے ہیں ان میں عبدالوہاب ہیں منصور ہیں حسنین حیدر ہیں یہ تین سٹوڈنٹ آئی سی بی کے یہ بھی بہت ماشاءاللہ ہمارے جو موڈل سیٹ اپ ہے ان کے جو ایک سپیشل کلاس بنائے گی اور ان سپیشل کلاس کے یہ سٹوڈنٹ سے اسی طرح ایک سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ بلال ہیں جو کہ صدیق پبلک سکول سے ہیں اور وہ بھی جو انٹرنیشنل یہ فیزکس علم پیارڈ کی ٹیم کی جو سیلیکٹ ہوتی ہے اس میں ٹاپ فیفٹین جو سٹوڈنٹ سے ان میں سے ہیں تو اس طرح سے الحمدللہ ہماری ٹیم یہ پورے پاکستان ہاں ایک سٹوڈنٹ ہمارے سیڈر کالج جو ہے کراچی سے ہیں واصف ان کا نام ہے تو وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہے تو یعنی یہ ٹیم کس طرح سے بنی میں تھوڑا سا یہ انٹروڈیو سا آپ کو کروا دیا تو الحمدللہ میں تھوڑے سی بات کرنا چاہوں گا اپنے کالج کے حوالے سے کہ میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں تو وہاں انوینٹرز کلب کے نام سے یہ ہم نے بنایا تین چار سال پہلے پہلے بھی ہوا کرتا تھا انوینٹرز کلب تو پھر ہمارے ایچوڈی نے کہا مجھے شوق تھا میں نے شروع کر لیا تو اس کے بڑے الحمدللہ اچھے جو ہے وہ نتائج سامنے آئے ہمارے کالج کے سٹوڈنٹس نے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو کمپیٹ کیا ڈیفرنٹ جو ہوتے رہے پروجیکٹس کے لحاظ سے یا کمپیٹیشن پاکستان لیول کے فیڈل بورڈ کے ان میں پوزیشنز آتی رہیں تو اسی کا نتیجہ ہے یہ الحمدللہ کہ یہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے مزید محنت کرنی ہے تو اچھا اب اس کا جب یہ ٹیم ہماری ون کی ہے پوری دنیا میں تین ٹیموں ٹیمیں انہوں نے سیلیکٹ کی سیونٹی نائن ٹیم میں سے ان میں ہماری ٹیم ہے تو ہماری ٹیم جو ہمارا پاکستان ان کنٹریز کے لحاظ سے بہت سائنس کے لحاظ سے پیچھے ہے اس کے باوجود ہماری ٹیم کا ون کر جانا یہ بڑی موٹیویشن ہے یونگ سٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی سائنس سٹوڈنٹس کے لیے تو یہی ابجیکٹیو ہے ہمارا کہ جو سائنس ایجوکیشن ہے کالج لیول پہ وہ ٹرو ایک جو اس کا سپیرٹ ہے اس کے مطابق ہو جو رٹے والا سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے کونسپ بیس ٹیڈیز ہو تو خیر اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تو پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر بات کریں گے اس پہ تو اب مزید اگر اب یہ ہے کہ میں ذرا سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارے آنا شروع کرتے ہیں سلمان آپ کینڈلی آ کے یہاں تشریف رکھیں آپ باقی بھی آ جائے یہاں پہ آ کے تشریف ہاں جی میں تھوڑا سا بتاؤں بچوں کے حوالے سے کہ الحمدللہ سب نے کام کیا لیکن جنہوں نے زیادہ کام کیا ہوتا ہے ان کو بھی اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس میں جو ایکسپریمنٹل پرپوزل کا آئیڈیا تھا وہ سلمان تارڈ کا تھا یہی گروپ لیڈر بھی ہیں اور باقی آ سب بچوں نے سب کی کنٹیبیوشن ہے اس میں سب نے کنٹیبیوٹ کیا لیکن مینلی جن کا رول ہے ان کو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپریشیئٹ کر دوں باقی سلمان آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں ہاں جی میں محمد سلمان تارڈ اور میں آج کل سوپر نوہ سکول میں ہوتا ہوں اے لیویلز گا رہا ہوں اے لیویلز میرا ابھی ختم ہو گیا اور اچھا تو اے لیویلز میں نے ابھی اپنا ختم کیا ہے اور اس میں انٹرڈکشنز صحیح ہی کہ فیزیکس سے تھوڑا سا لگا ہوتا شروع سے اور بابا کیونکہ فیزیکس کے پروفیسر ہیں تو تھوڑا سی انٹرسٹ تو تھا شروع سے تو ٹاپ فیفٹی میں پچھلے سال آیا تھا انٹرنیشنل فیزیکس علمپیاد کے لیے ٹاپ فائیو میں اس بار آگئے ہوں کچھ ریزلٹ تو نہیں بنے لیکن کوشش کرتا رہا ہوں اس میں اور اس میں جو سرن بیم لائن والا کمپیٹیشن تھا بابا نے جو ہمیں اپلائے کرنے کا کہا تھا آخری کچھ کچھ ہفتوں میں ہم نے ساروں نے مل کے یہ کام کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ ہو جائے لیکن بالکل ہوپ نہیں تھی ہم نے جب اپلائے کر دیا اور چلو اپنا پروفیسرل دے کے بھیج دیا تو میں تو میرے پاس کوئی ہوپ نہیں تھی انہوں نے بعد میں ایک انٹرویو کے لیے ہمیں بلایا تھا کہ کوئی کوششن پوچھنا تھے انہوں نے ہمارے پروفیسرل کے بارے میں تو میرا اندازہ تھا کہ یہ تو جلدی کام ختم ہو جائے گا تو پھر سیلیکشن ہو گئی اور وہ بہت عجیب بات ہی یعنی اس پر بہت سرپائز ہوا تو اللہ کی درف سے تھی اور یقیناً بہت مدد ہوئی ہماری لیکن میں تو اس کا کہہ اللہ کو ہی دیتا ہوں کہ میں میں اتنا نہیں تھا میں ڈیزر کرتا جتنا ہو گیا تو یہ ہی کہنا چاہوں گا شکریہ ڈیزر کاری频 اسلام علیکم اب دولو ہاں اب دولو ہاں ایمید مجرم اسلام طرف مجرم اچھا مجرم 517 520 اکتر مجرم حلیم مجرم میں وہاں پر گیا آئی سی بی کی طرف سے جب میں نے ٹینتھ کمپلیٹ کی تو میں نے ایک پرائیویٹ انسٹیوشن سے اپنا تعلق قائم کیا لیکن تین مہینے بعد مجھے لگا ایسے کہ نہیں یہ میں غلط کر رہا ہوں اور سپیشلی جو سر اختر تارڈ ہیں یہ میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا اور بڑا میں شکریہ دا کرتا ہوں سر کا کہ انہوں نے مجھے آئی سی بی میں ایک تعلق دوبارہ قائم کیا اور اس کے بعد میں سینٹر آف ایکسلنس میں ہوں ادھر بھی میں ٹاپ پر ہوں تو اگر میں بات کروں اس بیم لائن فور سکول کمپیٹیشن کی تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے سپیشلی کیونکہ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے آپ تو کبھی اتنا بڑا خواب سوچ ہی نہیں سکتے کیوں کیونکہ ہمارے ایسے وہ کہتے ہیں نا معاملات ہی ایسے نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے کہ ہم کہیں جا سے کہیں باہر وغیرہ تو سویزر لینڈ جانا اور اتنے بڑے کمپیٹیشن کو ون کرنا یہ اونر کی بات ہے ہم سب کے لیے اسلام علیکم میرا نام محمد ساتھ بلال ہے اور میری ایڈوکیشن ہے وہ صدیق سے ہوئی ہے اور ابھی میں فسی تقریباً فسی پاس آؤٹ ہوں سمجھے ریزلٹ کا انتظار کر رہا ہوں اور فرسٹ یئر میں میرے فور نائنٹی فور مارکس تھے نائنٹی فائی پرسنٹ تھے تقریباً تو میٹرک میں میرے پورے گیارہ سوتے شفکر نامود صاحب کی وجہ سے اور بچپن سے ہی فیزکس کا شوق ہوا ہمارے جو ساتذہ تھے انہوں نے ہمیں جو سائنس پڑھائی وہ ذرا ایسی تھی کہ دماغ کھولنے والی تھی تو پھر اسی جرنی کے ایک موقع ایسا یا کہ جو انٹرنیشنل فیزکس علمپی آر کی جو ٹیم بنتی ہے اس کے جو فائنل سٹیجیز ہوتے ہیں تقریباً جب ٹاپ ففٹین میں سے فائیف کا چناہ ہونا ہوتا ہے تو تب ایک کیمپ ہوتا ہے پیاس یونیورسٹی میں تو وہاں مجھے اپنے جیسے اور سلمان جیسے اور باقی میرے دوست ملے جو کہ فزکس کو بہت ایڈمائر کرتے تھے وہاں سے ہماری ٹیم بنی اور میرے بھی بیم لائن فور سکول میں سکسس میں یہی تاثرات ہیں جو باقیوں کے ہیں اور اسلام علیکم میرا نام زہیب آباس ہے اور میں نے ابھی ابھی اپنے ای لیولز کے ریٹ کالیج حسن عبدال سے کیا میرا بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ رہا ہے فزکس کی طرف شاید اس لیے کیونکہ میری والدہ بھی فزکس کی پروفیسر ہے تو جیسے کہ سلمان نے کہا بہت سپونٹینیس تھا یہ ٹیم کا بننا اور سب سیلیکشن پروسیجر پھر ہم نے ڈینر ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ یہ ایک کمپیٹیشن سا آ رہے ہیں اس میں مطلب میں اور سلمان دوست ہیں تو ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ کرنا ہے اپلے تو میں نے کہا دو ہفتے رہتے ہیں ڈیڈلائن میں کر دو اپلے پھر جب سب میشن کی ڈیڈلائن تھی اس سے دو تین دن پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس پہ واقعی سیریس ہو کہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے کام شروع کر دیا مطلب سلمان نے بیسیکلی کام شروع کر دیا میں اس وقت کالج میں تھا کیرٹ کالج میں تو ہمارے پاس وہاں پہ اتنا موبائل فونز کا موبائل فونز کا ایکسس نہیں ہوتا تو جب انٹرویو کی کال آئی تو ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا ہم نے سوچا کہ شاید ہر ٹیم کا انٹرویو ہوتا ہے مطلب مطلب ہمیں لگا کہ یہ سیلیکشن پروسیجرز کا پارٹ ہے جب انٹرویو انہوں نے لینا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ انہوں نے زیادہ ٹریکی کوسٹن پوچھنا شروع کر دیا پھر مزید ٹریکی کوسٹن پوچھنا شروع کر دیا ایک انٹرسٹنگ باز جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے انڈ پہ ہمیں ڈاکٹر عبدالسلام کی پکچر دکھائی اس وقت انہوں نے پوچھا اب زہرہ اتنا انزائیٹی کریٹیو ہی تھی اتنا ہائپر مطلب ہائپرٹنشن ٹائپ ہو رہی تھی اس انٹرویو میں ہمیں نہیں سمجھا رہی تھی کیا ہم سیلیکٹ ہو رہے ہیں یا ہم سیلیکٹ ہو چکے ہیں مطلب کچھ سمجھ نہیں رہی تھی یا لوگ ہماری ساتھ بس کھیل رہے ہیں ان پہ انہوں نے کہتے انہوں نے کہا کہ دیو نو وائی وی شورد یو دس پکچر ہم نے کہا ہم نے کہا نو وی وی ہب نو آئیڈیا انہوں نے کہا بیکز ہی واندھے نوبل پرائز اور انہوں نے کہا لیکن آپ نے سیلیکٹ ہو رہے ہیں تو اس پوائنٹ پہ اب جتنا بندہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اتنی ہی زیادہ خوشی ہوئی تو میں نے تب سوچا کہ میریکلز کان ہپن اور اللہ تعالی کی مرضی ہو تو اللہ کچھ بھی پوسیبل کر سکتا ہے ہمارا اس میں کوئی کمال اتنا خاص نہیں تھا سب اللہ کی مرضی تھی جیسے سلمان نے کا سو دیکھ اس آل فرم می اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو دو باقی سورنٹس ہیں تو اگر ان کو آن لائن لیا جا سکے تو وہ بھی اپنا انٹرڈکشن کروا سکتے ہیں اچھا ایک ہمارے سورنٹ ہیں محمد واصف اور یہ سیڈر کالج کراچی سے ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ دوسرے نمبر پہ اس پروپوزل میں جو سب سے زیادہ اگر کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو وہ واصف ہیں تو ان کے لیے بھی ایک دفعہ آپ کلیپنگ کرلیں سلام مکم my name is واصف and I represented Cedar College from Karachi in the sun beam line for schools this year as part of the team particular perspective I did my LLs from Cedar College and I had an interest in physics and the reason I actually participated in this contest was due to its nature usually you spend a lot of time in high school regardless of any educational system if it's FC, IB, AP or A-levels the one bigger issue is that it usually equates academic progression as scientific progression which is the biggest flaw in any educational system so the fact that the certain events of school was something that deviated from that entire norm and approach scientific progression emphasizing both philosophy and stability and that's I think that that's why that contest is very unique and obviously it gave us a lot more exposure towards experimental design as well as particle physics to an extent in the sense of particle physics I would say just like very basic particle physics I'd say nearly best at the undergrad level and I think that exposure overall is extremely important since it really contributes towards individual scientific progression so I think that's usually my suggestion but I actually got into team initially from knowing Salman from NPTC which was the same camp he attended I as well attended it twice for two years in a row and unfortunately I couldn't continue because I'd gotten COVID so that was a pretty unfortunate situation but Salman had introduced me to and they were looking for members so I was very happy to help and participate in the contest overall and I think the experience is pretty good just because it's a very different approach towards science compared towards standardized education systems like A-levels etc so I think that's an introduction from my side so Salman everyone my name is and I'm from I have recently completed my A-levels and I've also been presented with I was I'll be going to Hong Kong for my high school visa okay that's good it's very good okay so we'll we'll do it we'll go we'll do it okay so تو ٹیم کا انٹرڈکشن وغیرہ اور یہ سرختر تارڈ کا انٹرڈکشن اور میرا انٹرڈکشن آلیڈی ہو چکا ہے تو اب جو ہمارا اگلا مرحلہ ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ سلمان تارڈ از اگرپ لیڈر تمام گرپ کے بحاف پہ یہ اپنا جو پروپوزل ہے جو کہ مطلب سیلیکٹ ہوا ہے تو وہ اس کو یہاں پہ پریزنٹ کریں گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو سلمان پلیز کہیں لے آپ اچھا تو ہم پہلے شروع کرتے ہیں تھوڑا سا پارٹیکل فزیکس ہوتا کیا ہے اور یعنی پروپوزل کو انٹرڈیوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا ڈیٹیکٹرز اور پارٹیکل فزیکس کی انٹرڈکشن دے دوں میں پہلے تو ہماری جو برانچ آف پارٹیکل جو سائنس ہے فزیکس کی پارٹیکل فزیکس وہ زیادہ آج کل سٹینڈرڈ موڈل پہ بیسٹ ہے اب سٹینڈرڈ موڈل یہ ہے کہ بتاتا ہے کہ کس کس طرح کے پارٹیکلز میٹر کو میک اپ کرتے ہیں وہ میٹر کی انٹریکشنز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسے ہیپن ہوتی ہیں وہ سارا اس سٹینڈرڈ موڈل کے تھوڑے ایکسپلین ہوتا ہے یہ یعنی سائنٹس کا آج کل موسٹ وائیڈی ایکسپٹڈ موڈل ہے پارٹیکل فزیکس کے لیے اس میں ڈیفرنٹ طریقے کے پارٹیکلز ہوتے ہیں پروٹونز نیوٹرونز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سارے کوارٹس جو میں مل کے بنے ہوتے ہیں آپ نے صحیح پڑا ہو شاید یہ کوارٹس وغیرہ الیکٹرونز یہ سارے اس سٹینڈرڈ موڈل کے اندر آتے ہیں اور یہ یعنی اس کی تھوڑی سی لیمٹیشن وغیرہ تو ہیں کچھ چیزیں ابھی تک یہ ایکسپلین نہیں کرسکا لیکن سائنسدانوں کے پاس جو اب تک اب تک سب سے اچھا جو ہے اس سب پہ جو پارٹیکلز فزیکس پہ کام کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے آج کل سرن وہ سب زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے سائنسدان اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور سب زیادہ اس کی خوبی یہ ہے کہ کولیبوریٹیو ورک سائنسدانوں کا یہاں پہ ہوتا ہے جس سے سب زیادہ ریسرچ شیئر ہوتی ہے اور بڑے بڑے ریسورس زیادہ ہوتے ہیں ریسورسز شیئر کیے جا سکتے ہیں ریسرچ شیئر کیے جا سکتے ہیں اور کافی سائنٹیفک پروگریشن میں ہلپ کرتی ہے کیونکہ اس کے جو ایکسیلیٹرز ہیں یہ یعنی پارٹیکل فزیکس میں ریسرچ آگے جو اس کی اپلیکیشنز ہیں میڈیکل فزیکس میں وہ سب کچھ اس کی طرف یہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے سرنہو کافی بڑا ادارہ ہے اور اس کے جو مین ایکسپریمنٹل ریسورسز ہیں وہ پارٹیکل ایکسیلیٹرز ہیں بڑے بڑے یعنی کہ تین سو کلومیٹر ستائیس کلومیٹر سرکہ فرنس کا ایکسیلیٹر انڈیرز جو کہ صرف پارٹیکل کو ایکسیلریٹ کرنے کیلئے بنا ہے بڑے 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 کام بڑے سکتے ہیں سیدیوٹ گوڑے بڑے گوڑے یعنی اتنا پارٹیکل کو تیز کر کے کولائیڈ کیا جاتا ہے۔ اتنی ہائی اینرگیز پر کہ ہم ڈیپے ریسرچ پر جا سکیں اور پارٹیکل کو ڈسکور کر سکیں اور ریسرچ کر سکے تو میلی دو ترہ کے ایکسیلیٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لینیر ایکسیلیٹر ایک ہوتا ہے سرکلر اور مین ورکنگ پرنسپل یہی ہے کہ ایک الیکٹریک فیلڈ ہوتی ہیں یعنی ہائیڈروجن آئین ہوتے ہیں شروع میں یعنی پروٹونز جن کو ایکسیلیٹ کیا جاتا ہے لینیر ایکسیلیٹر میں تھرہو ایکٹریک فیلڈ جو یعنی پلس کر رہی ہوتی ہے انہی پارٹیکلز کے ساتھ آگے آگے جا رہی ہوتی ہے اور ان پارٹیکلز کیونکہ یہ سارے پوزیٹیو پارٹیکلز ہیں پروٹونز ہیں یہ ریپیل کرتے ہیں ذرا پات سے کورس سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو فوکس رکھنے کے لیے میکنیٹس ہوتے ہیں سارے ایکسیلیٹر کے اکراس تو یہ دونوں سرکلر اور لینیر ایکسیلیٹر کی ایک سٹیپس بنے ہوتے ہیں پہلے ایک چھوٹا لینیر ایکسیلیٹر ہوتا ہے اس طرح کے سارے ایکسیلیٹر ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شروع میں ایکسیلیٹر ہے جو اور پھر ایک اور سرکلر بڑے ایکسلریٹر میں آئیں گے اور زیادہ ان کو ایکسلریٹ کیا جائے گا اور پھر اس طرح جتنا زیادہ انرڈیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اتنے پر پارٹیکلز کو ایکسلریٹ کر کے کسی ٹارگیٹ پہ ہٹ کیا جاتا ہے یا ایک دوسرے سے پورائٹ کیا جاتا ہے اور ریسرچ کی جاتی ہے تو ہم جن پارٹیکلز کو یوز کر رہے ہوں گے وہ اس پروٹون سنکروٹرون اس ایکسلریٹر سے آتے ہیں یہ سرکلر ایکسلریٹر ہے اور اس کے ایکسلریٹر پروٹونز کو ہم یوز کریں گے اپنے ایکسپریمنٹ میں تو اگلی سلائٹ پہ آج اچھا تو یہ پروٹونز آتے ہیں ایکسلریٹر سے آئے ہیں ابھی سامنے کوئی سالیڈ ٹارگیٹ پڑا ہوگا ہمارے کیس میں کسی سالیڈ ٹارگیٹ پہ پروٹونز کو ہٹ کیا جائے گا اور کچھ انٹریکشنز ہوں گی ہائی انرڈیز پہ ہیں تو نئے پارٹیکلز بنیں گے اور یہ ایک اور سیکنڈری بیم اس ٹارگیٹ سے آگے نکلے گی جو کہ مومنٹم تھوڑا کام ہوگا لیکن اب ڈیفرنٹ پارٹیکلز بن چکے ہیں جو الگ الگ مومنٹمز پہ ہیں اب ان پارٹیکلز کو یوز کر کے ریسرچ کی جاتی ہے ہمارے پاس جو بیم آتی ہے ایکسپریمنٹل ایریا میں جس کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو اس سیکنڈری بیم سے بنایا جاتا ہے یعنی سیکنڈری بیم میں پروٹونز پہلے تو صرف پروٹونز تھے لیکن ہٹ کرنے کے بعد ڈیفرنٹ پارٹیکلز ہیں اور سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انرڈیز پہ ہیں تو اس کو ایک میگنٹ کے طرح گزارا جاتا ہے میگنٹ کیونکہ میگنٹک فیلڈ چارج پارٹیکلز کو ڈیفلیکٹ کر سکتی ہے تو اس میگنٹ کے طرح میگنٹ جو ہوتا ہے وہ مومنٹم اور چارج کے حساب سے ان کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے جو ریڈیس کروے چاہ رہے ہو وہ مومنٹم پہ ڈیپیڈنٹ ہوتا ہے تو اس طرح ہم ان کو مومنٹم کے حساب سے الگ الگ کر لیتے ہیں پارٹیکلز کو نیگٹیف پارٹیکلز کو الگ کر لیتے ہیں پوزٹیف کو الگ کر لیتے ہیں میگنٹ کی خطور اور سامنے کولی میٹر لگا ہوتا ہے کولی میٹر ایک تھن ایریا میں پارٹیکلز کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو میگنٹ سے ڈیویرچ ہوئے پارٹیکلز الگ الگ مومنٹم بھی ہیں ہم کسی ایک مومنٹم کے پارٹیکلز کو سلٹ کرنے کے لیے سامنے ایک کولیمیٹر رکھ دیں گے جو صرف اس جگہ سے پارٹیکلز کو سلٹ کرے گا اور وہ ہمارے پاس ایکسپریمنٹ کے لیے آ جائیں گے تو یہ وہ سارا پری ریکوزٹ نولیج ہے جو ہمیں ہونا چاہیے کسی بھی ایکسپریمنٹ دیزائن کرنے سے پہلے کہ ہمارے پاس جو ایکسپریمنٹل سیٹ اپ کے لیے جو بیم آ رہی ہے کہ وہ کیسے ایکسریٹ ہوئی ہے اور کیسے سیلٹ ہوئی ہے اور کیا پارٹیکلز ہمارے پاس آ رہے ہیں ایکسپریمنٹل سیٹ اپ ایکسپریمنٹ کے لیے اگلی سائٹ پر اچھا میں نے سوچا کہ پہلے ڈیٹیکٹرز وغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں انٹرڈکشن دے دوں کیونکہ ہمارے آگے ایکسپریمنٹل سیٹ اپ میں جو یوز ہو رہے ہیں وہ ہوں گے تو سب سے ذرا بیسک جو دیٹیکٹر ہوتا ہے جو عام طور بھی یوز ہو کیا جاتا ہے سنتیلیشن کاؤنٹرز اب سنتیلیشن کاؤنٹرز کیا کرتے ہیں ایک ایکٹیو ریجن ہوتا ہے اس کے تھوڑ کوئی پارٹیکل گزرے گا ہائی انرجی پر تو اس مٹیریل کے تھوڑ گزرنے کی وجہ سے ایک فلیش آف لائٹ امیٹ ہوگا تھوڑے سے فورٹونز امیٹ ہوں گے اب یہ فورٹونز کولیکٹ کیے جاتے ہیں اگلی سائٹ پر گھا جے اگلی سائٹ پر گھا یہ ڈائیگرام ہے اس کی اب وہ ایریا تو بڑا ہوگا جہاں پہ وہ کلیکٹ ہوئے ہیں یعنی وہ سنتیلیشن مٹیریل جو ہے وہاں پہ جو ایانیزیشن ہوئی ہے اور فورٹونز امیٹ ہوئے ہیں وہ فورٹونز کلیکٹ کیے جاتے ہیں ان فورٹو ملٹیپلائر ٹیوبز میں اور یہ ذرا کمپلیکسی چیز ہے لیکن میں ان کا کام ہوتا ہے کہ فورٹونز کیوں کہ تھوڑے ہوتے ہیں ان کو اس سگنل کو امپلیفائی کرنے کے لئے فورٹو ملٹیپلائر ٹیوبز ہوتے ہیں اور بس ہوتا ہی ہے کہ سنتیلیشن کاؤنٹرز کے تھوڑ پارٹیکل گزرے اور وہ یعنی ایک سگنل ایک فورٹونز کا سگنل جو کہے دیکٹ ہو گیا اور پارٹیکل کاؤنٹ ہو گیا یعنی کاؤنٹر صرف نمبر افارٹیکل جو اس کے تھوڑ گزر رہے ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کے لئے ہوتے ہیں اگلی سائٹ پر ڈیلی آئے چیمبرز یہ ڈیٹیکٹرز اس لئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پارٹیکل کس جگہ سے گزر رہے ہیں پوزیشن ہمیں پارٹیکل کی پتہ چل جائے اس ڈیٹیکٹر کے اندر ایک ایک ایکٹیو ریجن ہوتا ہے اس کے اندر گیس بنیوی ہوتی ہے جو آئینائزیبل ہوتی ہے پارٹیکلز اندر سے گزرتے ہیں گیس کو آئینائز کرتے ہیں اور ان آئینائز پارٹیکلز کو ایکسلریٹ کیا جاتا ہے ان ان الیکٹرک فیلڈ اس چیمبر کے اندر گریڈ لگی ہوتی ہیں اگلی سائٹ پر آجا یہ کچھ اس طرح کی چیمبر ہوتی ہے اس کی قولیٹی خراب ہے مجھے یہی ایمیج ملی تھی تو یہ ایک چیمبر ہوگی اس کے اندر گیس ہوگی تو اس طرح انوڈز اور کی گریڈ لگی ہوتی ہیں وائرز کی اور اس کے اندر ایک بڑی سٹرونگ الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے تو کوئی آئینائزیشن ہوتی ہے تو وہ ان آئینز کو ایکسلریٹ کرتی ہے الیکٹرک فیلڈ اور اس کی وجہ سے فردر آئینائزیشن ہوتی جاتی ہیں اور یہ ایک ایوالان سے بن جاتی ہے جو کہ ایناف چارج کر دیتی ہے کہ وہ کرنٹ کے طور پر کسی ایک الیکٹروڈ پر میجر کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ آئینز جائیں گے کیتھوڈ کی طرف اور اتنی آئینائزیشن ہو چکے کہ یہ جب چارجز ادھر جائیں گے تو ایک کرنٹ ریجسٹر ہوگا کسی ایک تار میں جو سب سے کلوزس تار ہے اس ایوالانچ کی تو یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ کونسی والی تار پر یہ سگنل آیا ہے کس تار پر یہ کرنٹ ریجسٹر ہوگا اور اس طرح ہم بتا سکتے ہیں یہ تو آپ ایکس ڈیریکشن میں یعنی ہمیں وائر ڈیریکشن مل جائے گی کہ کونسی والی تار میں کرنٹ آیا اسی طرح اور تاریں لگیں ہوں گے جو ورٹیکل ہوں گی تو ہمیں دوسری ڈیریکشن میں بھی پتہ چل جائے گا کہ آئینائزیشن کدھر سے ہوئی ہے اور اسے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ پارٹیکل کہاں سے گزرا ان تاروں کی پوزشن کے حساب سے چرنکوف کاؤنٹرز ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پرنسپل پر بیسٹ ہے کہ کسی مٹیریل کے تھوڑا اگر کوئی پارٹیکل لائٹ سے تیز گزرے یعنی لائٹ جو اس مٹیریل میں ہے لائٹ کی سپیڈ ویکیوم میں تو ایلٹیمیٹ لیمٹ ہے اس سے تیز تو نہیں ہو سکتی لیکن اس مٹیریل میں جو لائٹ کی سپیڈ ہے اگر اس سے تیز کوئی پارٹیکل گزرے اس کے اندر سے تو ایک لائٹ امیٹ ہوتی ہے یعنی فوٹونز امیٹ کرتا ہوں وہ فوٹونز یعنی کلیکٹ کیا جا سکتے ہیں اور ان کو اس پارٹیکل کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اس مٹیریل کو چینج کر کے اس میں لائٹ کی سپیڈ چینج کر کے ہم ایک ویلوسٹی کا تھریشورڈ رکھ سکتے ہیں کہ سپوز ہم انہیں ایک گیس رکھی بھی ہے گیس کو ہم کمپریس کریں گے تو اس کا ریفریکٹیو انڈیکس انکریز ہو جاتا ہے اور اس میں سے جو لائٹ گزرتی ہے لائٹ کی سپیڈ اس کے ناسلو ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ آپ کوئی پارٹیکل گزر ہے سپیڈ سے وہ اس پیڈ سے زیادہ ہوگا تو کاؤنٹ ہو جائے گا اگر ہم اس گیس کو زیادہ کمپریس کر دیں لائٹ کی سپیڈ اور کام ہو جائے گی تو اور لوہر ویلوسٹی کے پارٹیکلز کو کاؤنٹ کیا جا سکتے ہیں تو یہ ویلوسٹی کا تھریشورڈ ہم رکھ سکتے ہیں کسی بھی threshold سے اوپر particles کو ہم count کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم use کریں گے اپنے set up ہمارا experiment کا aim یہ تھا کہ انہوں نے اصل میں جو t9 والی جو بیم لائن جو ہم بیم لائن use کر رہے ہیں انہوں نے اپگریٹ کیا تھوڑی دیر پہلے اس کے momentum وغیرہ زیادہ higher energies پہ ہم use کر سکتے ہیں تو میرا اندازہ تھا کہ ہو سکتے ہیں اگر ابھی ابھی اپگریٹ کی ہے تو انہوں نے particle composition نہ measure کی ہو کیا کیا particles اس بیم کے اندر آرہ ہیں at any given momentum تو میرا ہمارا proposal یہ تھا کہ وہ particle composition at every momentum ہم calculate کریں تاکہ further experiments میں وہ فائدہ ہو جائے تو اس composition کو measure کرنے کے لیے یہ ہم نے 3-4 set ups بنائے جو number of particles of different types count کریں گے پہلا set up ہے اس میں ہمیں پارٹیکل بیم آئی یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے بیم آ رہی ہے سامنے ہم نے scintillation counters اور delay wire chambers رکھ رہی ہیں scintillation counters اور total count کر لیں گے کتنے particles گزریں گے اور delay wire chambers ڈیریکشن بتا دیں گے ہمیں یہاں سے پتا ہے کہ کس جگہ سے پاس ہوئی دوسری delay wire chamber پتا ہے کس جگہ سے پاس ہوئی ہمیں پتا چلے گا کہ بیم کی ڈیریکشن کیا ہے ٹھیک ہے اور سامنے میں نے ایک magnet رکھا ہے اور ایک lead absorber اب lead absorber کا یہ کام ہے کہ particles جس میں hit ہوں گے slow down ہو جائیں گے تو ہم نے lead absorber کی اتنی ایسی width set کرنی ہے کہ electrons slow down ہو باقی particles کو اتنا فرق نہ پڑے گی باقی particles heavier ہیں یعنی ایک negative beam ہوگی اس میں electrons lightest particles ہوں گے اس کے ساتھ muons بھی ہو سکتے ہیں یوں similar mass کی ہوتے ہیں لیکن muons جو ہیں وہ mattress اتنا interact نہیں کرتے ہیں تو جو lightest particles ہ ہمارے پاس وہ electrons ہ ہماری beam کے اندر اور وہ کافیہ تک slow down ہو جائیں گے باقی particles کو اتنا افیکٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کی thickness اس طرح کی رکھیں گے کہ electrons slow down ہوں باقی particles کے momentum کے اتنا فرق نہ پڑے آگے سے گزریں گے یہ magnet رکھے ہم نے اصل میں یہ magnet جو ہم use کر رہے ہیں یہ US کی team نے بنایا ہوگا یہ US کی team ایک نیا magnet بنایا ہے جو کہ انہوں نے test out کرنا ہے تو وہی magnet پھر ہم بھی use کریں گے وہ ان particles کو momentum کے حساب سے پھرہ لہدہ لہدہ کر دے گا اور جو شروع والے particles ہیں جو heavier ہیں جن کو فرق نہیں پڑا ایتنا lead absorber سے گزرنے میں وہ تو original momentum سے ہی گزریں گے جو electrons ہوں گے وہ slow down ہوگے وہ deflect ہوگے وہ اسی جگہ پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ باقی سارے particles گئے ہیں کیونکہ ان کا momentum قام ہے تو ہم پوزیشن کیلکولیٹ کریں گے اس direction میں آنے والی beam کس جگہ پہ deflect ہوگی with original momentum تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ آگے ہم نے delay wire chamber رکھی بیا تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو calculate count کر سکتے ہیں کہ original momentum والے کتنے particles ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کس در جائیں گے اس کے علاوہ جو electrons ہوں گے وہ count نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اسی جگہ پہ نہیں گئے تو ہم total میں سے سارے particles مائنس کر کے electrons کی count صحیح ہے اگلی سرائٹ کریں ایک اور setup یہ ہو گیا اس میں تو ہم نے چینک آف کاؤنٹرز کا استعمال کیا پہلے تو سنتیلیشن کاؤنٹرز رکھ دیا توٹل پارٹیکلز کاؤنٹ کر لیا اب چینک آف کاؤنٹرز سے ہم ایسے کریں گے کہ ہمیں momentum پتہ ہے mass پتہ ہمیں particles کا کوئی possible particle ہو ہمیں اس کا mass پتہ ہے اور ہمیں overall beam کا momentum پتہ ہے ہم velocities calculate کر سکتے ہیں ہر possible particle کی سب سے پہلے ہم چینک آف کاؤنٹر کی threshold velocity رکھیں گے for the lightest particle جس کی سب سے زیادہ velocity ہے اس کو ہم کاؤنٹ کر لیں گے اگلی بار رن کریں گے اور یعنی ہمیں پتہ ہوگا کہ کتنی fraction ہے وہ lightest particles کتنے ہوتے ہیں total میں سے ہر beam میں اگلی بار ہم run کریں گے ہم lightest اور second lightest دونوں کو count کر لیں گے اور پھر lightest والوں کو minus کر لیں گے اور second lightest کا count آجے گا اس طرح کرتے جائیں گے اور جہاں تک ہو سکے اب چینک آف کاؤنٹرز میں ایک limitation ہوتی ہے کہ وہ gas کو اتنا compress نہیں کر سکتے یعنی gas کو compress کرنے کے ایک limit ہے refractive index اس کا بہت زیادہ نہیں ہو سکتا تو light کی speed اس میں اتنی slow نہیں کی جا سکتی کہ ہر particle light سے تیز ہو جائے تو جو heavier particles ہوں گے اگر ان کی speed سفیشنڈ نہیں ہے تو وہ چینک آف کاؤنٹرز میں ریجسٹر نہیں ہو سکتے یعنی velocity threshold اتنا نیچے نہیں پھٹ کیا جا سکتا تو جو اگر وہ threshold protons سے نیچے نہ ہو سکتا ہم چینک آف کاؤنٹرز وغیرہ جو ہیں ان سے ہم کوڈنیٹ کر رہے ہیں سرن والوں سے کچھ سائنٹس ہمارے اسسسٹنس کے لیے دیئے بھی تو اگر یہ limitation آتی ہے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے کہ heaviest particles کو ہم پھر نہیں مجھ کر سکیں گے کتنے ہیں تو اس میں ایک limitation ہے ورنہ اس setup سے ہم زیادہ تر particles کا count لے سکتے ہیں اگلا setup setup 3 اس میں یہ electromagnetic kylori meter ہے اس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے نہیں بتایا اس میں سارے particles اپنی energy dump کر دیتے ہیں یہ specified اس لیے اس طرح بنایا ہو ہے کہ اس میں electrons مجھے exactly وجہ نہیں پتا لیکن میں نے جو ڈیٹیکٹر کی description پڑھی ہے کہ electrons اپنی ساری energy ڈال دیتے ہیں اس میں باقی سارے particles زیادہ تر unaffected رہتے ہیں تو total count حاصل کر لیا ascentulation counter سے آگے آئے electrons جو سارے تھے بیم کے اندر انہوں نے ساری اپنے energy dump کر دی اس کے اندر رک گئے electrons یہاں پہ ختم ہو گئے باقی سارے particles آگے نکل گئے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ electrons کی total energy کتنی تھی سارے electrons کی ملا کے اور ہمیں اندازہ ہوگا ایک الیکٹرون کی کتنی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں مومنٹم پتہ ہے بیم کا electrons کا مومنٹم پتہ ہے تو energy بھی پتہ ہوگی تو ہم نکال سکتے ہیں کہ total energy اتنی ہے ایک الیکٹرون کی اتنی ہونی چاہیے number of electrons آ جائیں گے اس طرح اس setup میں limitation ہے کہ electromagnetic calorimeter اس نے accurate نہیں ہوتے اور possible ہے کہ کچھ تھوڑا سا واقعے particles بھی اپنی energy ڈالیں گے اس کے اندر تو وہ بھی error آجے گا تھوڑا یہ ویسے بھی ایک redundant count لینے کے لئے electrons کا ہم پہلے count لے چکے ہیں تو اگر یہ اتنا accurate نہ ہوا تو پھر ہم اس کا نہیں factor in کریں گے لیکن یہ ایک اور setup ہے electrons کو count کرنے کے لئے اگلا setup اور یہ final setup ہے اس میں ہم نے muons کو count کرنا ہے ایک ایک extra اگر ہم چھرن کو اسے نہ کر سکے ہیں ایک additional accuracy کیلئے muons کا یہ ان کی ہوتی ہے characteristic ہوتا ہے کہ یہ matter سے بہت کم interact کرتے ہیں light particles ہیں leptons ہیں electrons کی طرح کے particles ہیں لیکن matter سے بہت کم interact کرتے ہیں تو ہم ایک heavy iron block لگا دیں گے باقی سب سب particles کو روک دیں گے ایک موٹا سائرم ڈاگ ہوگا سب روک جائے گا سوائے muons کے muons آگے گزر جائیں گے پہلے ہم نے scintillation counters total count رکھنے کے لئے لینے کے لئے اور آگے ہم ایک اور scintillation counter رکھیں گے جو صرف muons کو کاؤنٹ کرے گا باقی سب کچھ رک گیا ہے تو ہمارے پاس muons کی بھی ایک fraction آجے گی یہ ہم expected particles ہمارے پاس particles کی نیگٹیو بیم ہوگی پوری طرح اور یہ کچھ particles جو ہم expect کر رہے ہیں electrons ہیں pions and kions ہیں یہ proton کی طرح کی ہوتے ہیں 1 sixth of the mass ہوتا ہے لیکن electrons سے کافی زیادہ heavy ہوتے ہیں تو اور یہ muons ہیں یہ electrons سے similar ہوتے ہیں matter سے کم انٹریکٹ کرتے ہیں protons ہو گئے اور positrons ہو گئے ہاں anti-matter particles بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر very high energies پہ matter اور anti-matter produced ہو جاتا ہے تو positrons جو ہیں وہ electrons کے anti-matter counter ہوتے ہیں anti-matter counterparts ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم anticipate کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہمیں مل جائیں اور یہ بھی ہم count کریں گے یہ پچھلی جب بیم اپگریٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت کا data ہے سکسٹین فیفٹین گیگا الیکٹرون وولٹس تک کا مومنٹم ہے اور اس یعنی یہ expected results ہیں کہ کچھ اسی طرح کی ہی ہوں گے ہمارے پاس بھی پچھلی جب بیم اپگریٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ ساری particle fractions ہیں ہمارا 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 ہمارے ایکسپریمنٹ ہے کہ اگلا کوئی بندہ اس بیم میں کوئی ایکسپریمنٹ کرنا چاہہ رہا ہوگا تو وہ ہمارا دیٹا یوز کرے گا اگر ہمارا اتنا ایکڑٹ ہوتا ہے تو ہمارا دیٹا یوز کر کے وہ اپنے ایکسپریمنٹھ کرے گا پتہ تو ہونا چاہ لے گے کس مومنٹمے کتنے 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 پارٹی کرز آ رہے کون سے آرہے کیونکہ وہ ہی ڈیوز کرنے ہونا ہے تو یہ ہمارے ایکسپیرمنٹ کو پوز ہو جائے اچھا اب میں ڈاکٹر پرویز بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ کائنڈی تشریف لائیں اور ان بچوں کے ساتھ کھوڑا سا انٹر ایکشن کریں اور کچھ سوالات جوابات اگر ان سے ہو سکیں اچھا تو میں نے آپ کی باتوں سے یہ سمجھا کہ پروٹون کی بیم ہے اس بیم کی کچھ انرجی ہے پھر آپ اس کو ایک مٹیریل میں سے گزاریں گے تو اسے دوسرے پارٹیکلز بنیں گے پہلا سوال یہ کہ کن پارٹیکلز کی توقع ہو سکتی ہے اور کس بنیاد پہ what will be the different masses of created particles اول تو یہ کہ یہ بتائیں کہ وہ کس فیملی کو بیلونگ کریں گے کیا وہ لیپٹونز ہوں گے ہیڈرونز ہوں گے اور اگر ہیڈرونز ہیں تو کیا بیریونز ہوں گے کہ میزونز ہوں گے تو پروٹونز آ رہے ہیں ہمارے پاس سامنے ایک پارٹ، ٹارگیٹ ہو سکتا ہے وہ آئی ٹھنک الیمینیم کا یا بیلیلیم کا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹارگیٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کس سے اس طرح کی ڈیفرنٹ پارٹیکلز بن رہے ہیں اور جو وہ ایکسپیکٹڈ پارٹیکلز واری سٹائٹ تھی اس میں وہ جو پچھلے بار جو پچھلی انہوں نے ہیپوتیسائز کی ہے میں پارٹیکل فریکشنز جو ملی میں ہیں اسی کی بیس پہ ہے کہ یعنی اسی کی بیس پہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہی پارٹیکلز اس بار بھی آ رہے ہوں گے بس ڈیفرنٹ کونٹیٹیز میں ہوں گے اس میں الیکٹرونز ہیں جو کہ لیپٹون فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں اس کے علاوہ تو کیا ٹاو بھی آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں ٹاو لیپٹون نہیں سر ای ٹنک وہ بہت ہائی انرڈیز پہ ہوتا ہے اتنی ہائی انرڈیز ہمارے پاس نہیں ہوں گی اس کی کوئی لسٹ بنائی ہے آپ نے سر ابھی تا کتنا نہیں کیا لسٹ ہم نے لسٹ کو چھوڑیں لیکن اصول کیا ہوگا اگر ہم یہ توقع کریں اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ یہ پارٹیکل یہ پارٹیکل اور یہ پارٹیکل بن سکتے ہیں تو ان کی اقسام کی کم از کم کوئی لسٹ تو آپ نے بنائی ہوگی ان کی یعنی فیملیز لیپٹون وغیرہ فیملیز اور دوسری جو خصوصیات ہیں دوسری خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں اچھا میرے دماغ میں ہے کہ کون کون سے پارٹیکلز ہوں گے اور پھر ان کی جو کریکٹریسٹکس ہیں تو وہ میں بتا دیتا ہوں الیکٹرونز ہیں وہ لیپٹون سے بلانگ کرتے ہیں لیپٹون فیملی سے اور وہ کافی لائٹ ہوتے ہیں امانگس تلائیٹسٹ آف پارٹیکلز ہیں اور وہ نیگٹیو چارج رکھتے ہیں اور میٹر سے کافی انٹریکٹ کرتے ہیں کافی کاملی فاؤنڈ ہیں ہر ایٹم میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ میوانز ہوں گے وہ بھی لیپٹون فیملی سے ہیں الیکٹرون سے بہت سمیلر ہیں ذرا زیادہ میسیو ہیں لیکن اتنا ڈفرنس نہیں ہے اور وہ میٹر سے بہت کم انٹریکٹ کرتے ہیں وجہ کیا یہ آپ نے کہا لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں ان کا انٹریکشن کم ہے آخر ایک چارج اور دوسرا چارج اس کا آپس کا انٹریکشن تو صرف ان کے چارجز کی مقدار کی اوپر اگر وہ مقدار برابر ہے تو پھر تو انٹریکشن برابر ہونا چاہیے نا جی سر تو پھر سر اس کا مجھے بجے نہیں ہوا تو اصل بات آپ کروس سیکشن کی کر رہے ہیں جی کروس سیکشن have you all studied what cross sections are سر بتائیں کسی اور کو بھی بولیں گے what are particle production cross sections i think the internal composition there the structure internal نا 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 کوئی اور cross sections not just study دیکھیں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی basics بہت مضبوط کرنی پڑے گی cross section is where you start جیسے a b c d ہوتا نا a to a b c c for cross section دیکھیں ایک particle دوسرے particle سے جتنا زیادہ interact کرے گا اسی حساب سے اس کا scattering cross section زیادہ ہوگا اور اس scattering cross section کا انحصار force کیو پر ہے force جو کہ electromagnetic force ہو سکتا ہے یا strong nuclear force ہو سکتا ہے یا weak force gravity تو بہت ہی کم زور ہے اس کو ہم ایک طرف کر لیتے ہیں تو basically پورے particle physics میں ایک ہی quantity ہے جو measure کی جاتی ہے اور وہ ہے cross section اور cross section actually literally means کہ area effective area کتنا بندہ ہاں تو اب یہ بات کہ muon کا cross section کم ہے بنسبت electron کے اگر دونوں ایک ہی energy پر ہوں اس کی وجہ اس کا mass ہے یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ protons تو پھینک دیے اسے particles نکلے تو اب اس کا حاصل کیا آپ اسے اس کو کیسے استعمال کیا جا سکے گا who will be able to use this to do something useful یا کیا نئی بات پتہ کی جا سکتی ہے سر جو beam line انہوں نے upgrade کیا ابھی تک مطلب جو science کے scientists ہیں انہوں نے identify نہیں کیا کہ اس جو ہم نے beam line جو higher energies پر produce کیا اس میں کون کون سے particles ہیں اور کتنے particles ہیں تو ہمارے جو experiment ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم لوگ یہ پتہ لگا سکیں کہ اگر اس میں particles ہیں تو کن families کے ہیں کون سے اور ہم basically انہیں یہ data provide کرنے گے اپنا experiment دو ہفتوں میں جو ہم perform کریں گے اس میں انہیں یہی data ہم نے مطلب دینا ہے جو انہیں یہ بتائے کہ for example muons اس میں اتنے momentum پہ اتنے ہیں پہلے ہم beam line کو momentum کے حساب سے split کریں گے پھر اس کی جو magnet ہم apply کریں گے اسے positive beams الائد ہو جائیں گی اور ہم ایک ایک beam کو separately study کریں گے اور پھر جو graph آپ نے دیکھا اس میں یہ تھا کہ اتنے momentum پہ اتنے particles اتنی fractions میں ہیں اتنے momentum پہ اور وہ plot کریں گے ہم for different particles تو یہ data جب ان کے پاس available ہوگا تو انہیں نے جب بڑے levels پہ مطلب medical physics میں یا quantum physics میں further experiments اس 310 beam line کو use کرتے ہوئے perform کرنے ہوں گے تو ان کے پاس یہ suitable اور accurate data موجود ہوگا جو ہم نے provide کیا ہوگا ہم نے اپنے اس experiment کے ذریعے تاکہ وہ اپنے ان experiments میں uncertainty کو کم expect کریں تو ہمارے experiment کا یہ مقصد تھا حاصل میں چلی experiment آپ نے کر لیا ایک مخصوص target سے چلی وہ اتنا موٹا ہے اس کو اگر آپ نے آدھا کر لیا یا اگر آپ نے اس کو double کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ numbers تو تبدیل ہو جائیں گے اگر آپ نے beam کی energy بڑھا دی یا کم کر دی تو particles نکلنے والے particles کی تعداد بھی بدل جائے گی لہٰذا کچھ understanding ہونی چاہیے target thickness beam energy on a particular type of produced particle تو اس سب کچھ کے لیے آپ کو تھوڑی سی theory سیکھنی ہوگی اچھی بات ہے کہ آپ یہ measurement کرنے جا رہے ہیں یہ ایک آپ کو beam ملا ہوا ہے آپ کو magnet ملا ہے یہ تمام equipment ملا ہے یہ number آپ جا کر وہاں پتہ کر سکتے ہیں اچھی باتیں آپ کریں گے لیکن اس کی significance سمجھنے کے لیے آپ کو یہ تھوڑی سی theory جاننی پڑے گی تھوڑی نہیں خاصی ہوتی ہے particle physics physics کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کی اوپر تو آپ پوری زندگی لگا سکتے ہیں وہ بھی ناکافی ہوتی لیکن جو basics ہے انڈرگراجویٹ لیول تک تین چار سال لگ جاتے ہیں اچھا جو میں تھوڑا سا بتاؤ یہ cern کے بارے میں تاکہ یہ سب آپ کے علم میں ہو کہ یہ ہے کیا چیز تو بنیادی طور پر جب ہم کسی چھوٹے ذرے کو دیکھنے کی دیکھتے ہیں تو وہ interaction کے ذریعے سے ہوتا مثال کے طور پر ادھر سے روشنی آئی اس ذرے کے ساتھ ٹکرائی اور پھر یہ فوٹون آیا اور پھر میری آنکھوں میں داخل ہوا تو ایک source ہے اور ایک receiver ہے کی کی اینرڈی کافی ہونی چاہیے اس روشنی سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہم چھوٹی چیز دیکھ سکیں تو چیز جتنی چھوٹی ہوگی اسی حساب سے آپ کو زیادہ اینرڈی کی ضرورت پڑتی ہے اس چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لئے اب ہم جب ایک ایٹم کو دیکھتے ہیں اس کے لئے ایک الیکٹرون مایکروسکوپ کافی ہوتا لیکن جب ہم اس سے زیادہ چھوٹی چیز دیکھنا چاہیں تو پھر ہمیں سرن جانا پڑتا اور سرن میں جو ان کا سب سے بڑا رنگ ہے وہ ستائیس کلومیٹر کی گولائی ہے اتنا بڑا ہے کہ دو ملکوں کے نیچے سے گزرتا تو میں نے بھی تھوڑا سا وقت گزارا میں فرانس میں رہتا تھا سویڈزرلنگ میں میرا دفتر تھا سائیکل پہ روز آتا جاتا لیکن جو پروٹونز ہیں وہ ایک سیکنڈ میں کئی لاکھ گنا سویڈزلن اور اور فرانس کے نیچے سے گزرتے تو خیر جب آپ کوئی بہت بنیادی ضررے کو دیکھنا چاہیں تو پھر آپ کو اتنے بڑے ایکسیلریٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس بڑے ایکسیلریٹر کا ایک اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ دو پارٹیکلز کو اگر ٹکرائیں تو اس کے نتیجے میں بہت سارے اور پارٹیکلز نکل سکتے ہیں دو تین چار پانچ سو ہزار دس ہزار تک نکل سکتے یہ ڈیپینڈ کرتا کہ ان کے میسز کتنے ہیں اور یہ انٹریکشن کیا ہے تو یہ پارٹیکل پروڈکشن یہ بھی ایک کولیزنز کا نتیجہ ہوتا ہے اچھا اس سب کچھ کے لیے جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا جو نکلنے والے پارٹیکلز ہیں ان کی انرجی کیا ہوگی اور کس قسم کے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو تھیوری کی بھی ضرورت پڑتی ہے اب آپ نے سکول میں تو یہ پڑھا کہ کانیٹک انرجی ہاف ایم وی سکویرڈ ہے ہاف میس انٹو سپیڈ سکویرڈ یہ بات ٹھیک ہے اگر ہم ایک رائیفل کی گولی کی بات کریں لیکن اگر پروٹونز کی بات کرتے ہیں وہ پروٹونز جن سے آپ کا سابقہ پڑے گا تو پھر یہ فارمیلہ نہیں چلے گا پھر آپ کو آئنسٹین س تھیوری او ریلیٹیوٹی استعمال کرنی پڑے گی اور وہاں سے یہ بھی پتا چلے گا کہ کیونکہ ای ای ایم سی سکویرڈ ہے انرجی جتنی زیادہ ہوگی تو اس انرجی سے آپ ماس بھی پروڈیوز کر سکیں گے لہٰذا یہ دھیر سارے جو پارٹیکلز نکلیں گے جن کی آپ تعداد گنیں گے وہ ای ای سی سکویرڈ کے سبب نکلیں گے پارٹیکلز will be created according to that فارمیلا تو بس میرا خیال اچھی بات ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ enjoy yourself جانے سے پہلے آپ کو تو یہ کہ basic kinematics relativistic kinematics یہ definitely پڑھ کے جائیں پھر یہ جانے کہ cross section کیا ہوتا اور اگر آپ newton's law استعمال کریں تو اس سے rutherford scattering formula وہ derive کر کے جائیں don't go to concern without deriving the rutherford scattering formula اس سے آگے چیزیں نکلتی ہیں form factors بغیرہ but you see ہمارے یہ ایک رواج ہے کہ equipment آج آتا ہے خرید لیتے ہیں یا کوئی دے جاتا ہے مگر equipment سے کوئی معنی خیز نتیجہ اخذ کرنا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے theory سمجھی ہو تو theory کے بینا کوئی بات نہیں ہو سکتی ایٹمز کے ساتھ جب پروٹونز انٹریکٹ کرتے ہیں اتنی ہائی انرڈیز پر کسی دوسرے پارٹیکل سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو تب جا کے ڈیفرنٹ پارٹیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں ان انٹریکشنز کے طرح اب مجھے نہیں بتا کہ وہ کافی کامپلیکس انٹریکشنز ہیں تو کیسے کیا کیا بنتا ہے وہ ابھی تک میں نے سیڈی نہیں کیا لیکن انہی انٹریکشنز کی وجہ سے ڈیفرنٹ پارٹیکلز بنتے ہیں مومنٹم کم ہو جاتا ہے کیونکہ نئے پارٹیکلز بن رہے ہیں نیا میس بن رہے ہیں لیکن وہ اریجنل بیم نہیں ہوتی جو پروٹونز کی ہوتی ہے وہ پارٹیکل ایک میس کو ہٹ کرنے کے بعد نئے پارٹیکلز نکلتے ہیں یہ الگ ہے مین ایکسپریمنٹ سے الگ چیز ہے جس میں ہم ہٹ کر آ رہے ہیں ان کو اچھا اچھا یہ الگ چیز ہے وہ فیڈر ہے جو مین سرن کا رنگ ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس میں گھومائے جاتے ہیں تاکہ ان کی انرجی اتنی بڑھ سکے کہ آگے ان کو شوٹ کر سکیں تو وہ تو صرف پروٹونز نہیں ہونے چاہیے وہ پروٹونز ہیں لیکن اس اس بیم کو یہ نکال کر ایک ٹارگٹ پر ماریں گے تاکہ ادھر کے انٹریکشن سے نئے پارٹیکلز بن سکیں آپ کے مائنڈ میں آپ نے پروپوزل دیا ہے اچھا تھا تو آپ کے مائنڈ میں ایٹم اور ایٹم کے اندر کنسٹیٹوینٹس فائنڈ کر لینے کے بہائنڈ موٹیویشن کیا ہے کیوں ہم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو فائنڈ کر کے کیا سیکھنا چاہتے ہیں ہم کوئی نئی چیز تو ابھی نہیں ڈسکور کریں گے جو پارٹیکلز ہیں وہ بس ہم نے کاؤنٹ ہی کرنے لیکن اس ساری ریسرچ کے پیچھے تو بڑا فائدہ ہوئی ابھی سٹینڈرڈ موڈل میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا یہ فورسز کیوں ایک کرتی ہیں اور یہ کیسے ایک کرتی ہیں سارا میتھڈ جو ہے وہ اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہو سکتی بھئی یونیورس جب بنی تھی جب نیوکلیو سنتیسس سے پہلے ایٹم بننے سے پہلے کون کون سے ان فنڈامنٹل ہاں جی یہ بھی موٹیویشن ہو سکتی ہے یہاں تو یہ موٹیویشن بلکل نہیں ہے دیکھیں سارن کا ایک ایکسپیرمنٹ ہے جہاں ارلی یونیورس کو ڈیوپلیکیٹ کیا جارہا ہے جس میں لیڈ ایٹمز کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے تو لیڈ کولائیڈز ویڈ لیڈ اور وہ ایک مختصر وقت کے لیے ایک اتنا گرم حصہ بنتا ہے جس کا درجہ حرارت ارلی یونیورس کے برابر کا ہے یعنی کہ کوئی ایک سو جی ای وی کے لگ بھگ ہے تو وہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن جہاں پر آپ لوگ ہیں نا ادھر سے تو صرف پائونز اور کیونز اور یہ دوسرے سگما پارٹیکلز ایسے پارٹیکلز نکل سکتے ہیں ان کو سٹرونگلی انٹریکشن انٹریکٹنگ پارٹیکلز کہتے ہیں ہیڈرونز اور ان ہیڈرونز کی دو قسمیں ہیں ایک بیریون ہوتا ہے اور ایک میزون تو جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ان تمام کیٹیگریز کے بارے میں تو پڑھ لینا چاہیے what is a ہیڈرون what is اچھا ہیڈرونز میں جو کوارکس ہیں وہ بیسکلی ہیڈرونز اور میزونز دونوں کوارکس کے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ کوارکس جو u اور d کہلاتے ہیں ان سے ہلکے والے بنتے ہیں ہلکے والے میزونز اور بیریونز بنتے ہیں جبکہ وہ جن میں s c b t ہیں وہ قدرے بھاری ہوتے ہیں جب پروٹون بیم پرائیمری ٹارگٹ پہ ہٹ کرتی ہے تو ڈیفرنٹ انرجیز کی بیم ہم ویڈیفرنٹ کمپوزیشن کیوں بناتی ہے اس کی کیا بہائینڈ ریزن ہے وہ پارٹیکل انٹریکشنز ہوتے ہیں کافی کمپلیکس ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ پارٹیکلز بنتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ انرجیز ہوتے ہیں میں نے اتنا پڑا ہوا نہیں ہے کہ وہ انٹریکشنز کیسے ہوتے ہیں لیکن انرجیز ڈکیریز تو ہوں گی کچھ اٹمز کی پارٹیکلز کی اٹھینجی نہیں ہوگی اب وہ ڈیفرنٹ انرجیز کی بنے گی ہم جو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ صرف ایک ہی مومنٹم کی کرتے ہیں الگ کر کے تو وہ تو اسی انٹریکشنز کے تھوہ ہوتا ہے کہ کیا کیا مومنٹ کس طرح کے پارٹیکلز بننے کے پین انرجیز دیکھیں جتنی زیادہ انرجی ہوگی تو اسی حساب سے زیادہ بھاری پارٹیکلز اور زیادہ انرجیٹک پارٹیکلز ملیں گے وہ یہ نا ایکوالز ایم سی سکویڈ ای بڑھے گا تو ایم جو کہ پروڈیوز میس ہے وہ بڑھے گا اسلام علیکم سر آئی ہیو بین آلویز فیسینیڈ بائی فیزکس لیکن آئیم سٹوڈین آف سائکولیجی تو سر میرا قویشن آپ سے ہے کہ پارٹیکل ایکسیلریٹر بیسکلی ہمیں کیا پروائیڈ کرتے ہیں اور اسے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اور کس طرح سے ہم آگے فیزکس میں یوز کرتے ہیں پارٹیکل ایکسیلریٹرز پارٹیکل ایکسیلریٹر کو آپ سمجھ لیں کہ مایکروسکوپ ہے تو آرڈنری جو آپٹیکل مایکروسکوپ ہے اس سے آپ چونٹی کی ٹانگ تو دیکھ لیں گے وہ وہ ٹھیک ٹھیک بڑی نظر آئے گی لیکن اگر آپ اس کے اندر جو سیلز ہیں آہ وائرسز ہیں وہ دیکھنا چاہیں تو پھر آپ کو میکروسکوپ کی ضرورت پڑے گی میکروسکوپ تو آج کار لیبز میں جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے اس سے آگے اگر آپ مزید چھوٹی چیزیں دیکھنا چاہیں تو پھر انرجی بڑھانی پڑے گی بڑھانی پڑے گی for basically we just use for observation and the seeing things Okay so that was the first purpose لیکن ایک اور بھی ہے اب ایسے ہے کہ آج کل بہت سے ہسپتالوں میں آپ کو linux ملیں گے linear accelerator اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیونز کو ایکسلریٹ کرتے ہیں اور فرض کیجئے کہ آپ کو کینسر ہے یا کوئی ایسا گروت ہے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں ڈاکٹر چاہتا ہے کہ وہ نکالا جائے لیکن آس پاس کے ٹیشو کو ڈیمیج نہ کرے تو پھر آپ ایک خاص انرجی سیلیکٹ کریں گے اور اس انرجی کے پارٹیکلز اس ہاں ادھر سے نکلیں گے you will use it as a gun so you can use linear accelerators as a gun ایک اور میں آپ کو اس کا کام اس کا مصرف بتا سکتا ہوں جب آپ کسی پارٹیکل چارچ پارٹیکل کو دائرے میں گھوماتے ہیں تو اس میں سے فوٹونز نکلتے ہیں اور وہ فوٹونز کافی ہائی انرجی کے ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کسی مخصوص material کی اوپر فوکس کر سکتے ہیں اس کی optical properties کو study کرنے کے لیے یا اس material میں خاص قسم کی تبدیلیاں لانے کے لیے تو اس سے materials بنائے بھی جا سکتے ہیں ان کی properties study بھی کی جا سکتی ہیں اس کو synchrotron radiation کہتے ہیں السلام علیکم اچھا یہ basic understanding یہ آئی ہے کہ آپ کی experiment different species کے particle particle counts calculate کرے گی اور اور یہ جو اپگریڈڈ بیم ہے اس کے specifications نکالے گی کہ یہ جو بیم نکال رہی ہے اس میں کیا کیا موجود ہے کتنا کتنا موجود ہے تو آپ نے کہا کہ یہ آگے یوز تو ہوگا اور اس کا یوز ڈیپینڈ کر گئی آپ کی experiment کی accuracy پر تو اس کی accuracy آپ انشور کیسے کریں گے اور وہ ڈیٹرمنٹ کیسے ہوگی کہ کتنی حد تک جو بھی ایکسپیریمنٹس ہیں پہلے تو ابھی ہمارے ہمیں سارے ڈیٹیکٹرز کی ساری specifications بھی نہیں پتا وہ بھی ہم نے کرنی ہیں جیسے الیکٹر مینٹک کالوری میٹر میں نے آپ کو بتایا وہ inaccurate ہو سکتا ہے ہمیں شاک ہے کہ وہ کافی inaccurate ہوگا تو اس کا ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو وہ کتنا accurate ہے اور اس حساب سے دوسرا کہ ہم experiment کتنا اچھی طرح پر فارم کرتے ہیں specifications جیسے ہمارے لیٹ فیلٹر کی کتنی width ہوگی اور ہم جو calculations کریں گے کہ وہ ڈیفلیکٹ ہوگے بیم کے در جا رہی ہے یہ وہ یہ سب کچھ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ ہم کتنا accurately experiment reform کر رہے ہیں overall outline تو ہم نے بنا لیا ڈیٹیکٹرز بھی ہم یہ use کریں گے تو ہماری جو accuracy ہی ہے وہ اب جو رہ گئی ہے ڈیٹرمنٹ ہونے والی رہتی ہے وہ ہمارے experiment perform کرنے کے ہماری preparation ہوگی اور ہماری وہاں پر جا کر پر فارم کرنے کی ڈیٹی ہوگی اس سے ڈیٹرمنٹ ہوگی کہ ہم کتنا accurately experiment کر سکتے ہیں کتنے سارے particles کو count کر سکتے ہیں accurately ہاں اچھا اور آپ نے یہ پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا experiment accurate ہو ہے تو اس کے لیے جو سرن میں جو software استعمال ہوتا ہے نا root کے نام سے تو اس میں انہوں نے پہلے simulate کر لیا اس کو اور اس کے accordingly وہ ہی ہمارا reference ہوگا اسی سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا accurate ہے یا نہیں 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 دیکھیں اس میں کچھ ہمیں مزید جاننے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ calorimeter میں inaccuracy ہو سکتی وہ accurate نہیں ہے کیسے اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے what does it mean to say that the calorimeter is accurate or inaccurate کیا پیمانہ ہے اس کا sir ابھی ہم لوگ consistently in touch ہیں جو سرن کے scientists ہیں ان کے ساتھ ہماری meetings ہوتی رہتی ہیں تو ہم نے یہ خود ہی پرسوم نہیں کر لیا کہ وہ inaccurate ہے this is what they are telling us and they are working on it that is not the way to approach a problem you have to say what accuracy means huh sir i am addressing that sir جہاں تک ہم concerned ہیں جہاں تک ہمارا proposal concerned ہے practical physics میں آپ accuracy ایک جو بہت basic طریقہ ہے accuracy increase کرنے کا وہی ہوتا ہے کہ آپ experiment کو ایک تو دوبارہ repeat کرو یا آپ اس میں جو apparatus ہے وہ اس کی accuracy بڑھا دو یہ ایک بہت سمپل سا طریقہ ہے جہاں تک ہمارا ظاہر ہے ہم لوگ بھی high school students ہیں ہم لوگ ابھی یہ ساری theory ہم لوگ بھی ابھی study کر رہے ہیں so don't expect کہ ہم لوگوں کو مطلب سر جتنا علم حاصل ہے یا even any of the scientists جو ابھی CERN میں کام کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ high school students ہیں ہم لوگ وہی پڑھ رہے ہیں جو اب ہمیں CERN والے پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے مطلب وہ بات میں بات میں کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا جو proposal ہے اس میں accuracy بڑھانے کے لئے ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مطلب جگہوں پر اپنے measures ڈالے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھو گا دو جگہ ہم نے scintillation counters ڈالے ہوئے ہیں بالکل consecutive اس کا یہ ہوتا ہے کہ let's suppose اس background سے کوئی particle آ رہا ہے جو ہماری beam کا حصہ نہیں ہے وہ background سے آ رہا ہے دو ہم نے اگر ڈالیں تو ایک جگہ اگر ایک particle detect ہو رہا ہے اور دوسری جگہ وہ detect نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے وہ stray ہے اس کا مطلب وہ کسی ایسی direction میں آ رہا ہے جو کہ ہماری beam کا حصہ نہیں ہے اس لئے ہم اسے count نہیں کریں گے وہ والے particles جو دونوں scintillation counters میں register ہوں گے ہم ان کو regard کریں گے اپنی beam کا حصہ اور پھر ہم further یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے steps تھے جو ہمارے proposal کا حصہ تھے جن سے ہم اپنے level پہ بھی accuracy بڑھا سکتے ہیں باقی ہمارے جب ہم وہاں experiment perform کرنے جائیں گے تو there will be a complete team of certain scientists who will be there to help and assist us with such kind of problems دیکھیں میرا سوال ایک اور کسی اور نویت کا تھا مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ یہ چھے انچ ہے تو چھے انچ تو exactly کبھی نہیں ہوتا تھوڑا سا کم ہوگا یا تھوڑا سا زیادہ ہوگا اب اگر میں یہ ناپنا چاہوں تو میں کس طرح سے ناپنا چاہوں فرض کیجئے کہ دو points ہیں ایک ادھر ایک ادھر اگر میں ایک فٹا لگاؤں تو کچھ ایکیورسی ہوگی اس سے بہتر ایکیورسی اگر مجھے چاہیے تو پھر مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا مثال کے طور پر یہ کہ میں چھوٹے چھوٹے identical units جمع کرتا چلا جاؤں پھر ان کی تعداد گنوں یا پھر یہ کہ speed of light کو استعمال کر کے غرض یہ کہ آپ کو یہ آپ کو accuracy define کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اب جو calorimeter کی بات ہوئی calorimeter میں یہ کہ آپ جتنا جتنی energy اس میں ڈالتے ہیں کچھ اس میں سے نکل جاتی ہے اس لئے کہ سارے particles اس میں پکڑے نہیں جاتے ہیں تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ calorimeter is not accurate تو ہمیں آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے یا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں inaccuracy ہو سکتی ہے اور اس inaccuracy کی مقدار کتنی ہے in any good experiment you will always look at errors ہمیشہ یہ ہوتا اگر آپ کہیں کہ six inches is you have to estimate plus or minus what وہ important بات ہوتی ہے اچھا اور سوال اچھا میں physicist تو نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کو دیکھیں کافی خوشی وغیرہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں بچے اس طرح کے کام وغیرہ کر رہے ہیں اور considering کتنی زیادہ teams تھی ہیں اور مطلب صرف تین teams وغیرہ select ہوئی ہیں تو it means کہ you knew something اور آپ لوگوں نے definitely کچھ کیا ہے یہ تو آپ یہاں تک پہنچو تو سر کی بات وغیرہ کچھ صحیح ہے کہ کچھ تیوری وغیرہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ سب ہی اپنی جگہ ہیں لیکن جب آپ لوگ ابھی آپ لوگ high school students تو ابھی آپ لوگ جب ڈائف کرتے ہیں تو with ڈائف کرتے ہیں تھی وہ ان کو باری باری پڑھتا تھا. تو میں بھی آپ لوگ کو یہ ڈوائز کروں گا کہ ابھی وجہ ایسے کہ آپ سارے موڈن فیزکس بی آرثر بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دو. سب کچھ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دو. شروع والی چیزیں تھوڑی بہت پڑھ لو. جو بیسک چیزیں اور باقی چیزیں جو جو آپ کو بالکل ریلیونٹ ہیں آپ کی فیلڈ کے ساتھ 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 سیکھتے ہیں شروع کر دو. تو میرے نزدیک تو آپ لوگ اچھے سے جا رہے تو آپ لوگ کو خوش ہونا چاہیے اور آپ لوگا کو پراؤڈ ہونا چاہیے اپنے لوگ. ٹھیک ہے? کوشن یہ میرا بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا. میرے خواہلے بالکل ٹھیک بات ہے. ہم بتدریج سیکھتے ہیں. یہ بات ہر ایک اوپر صادق آتی ہے. خواہ وہ سٹیون وائنبرگ ہو یا آپ اور میں ہوں. وی لرنڈ بائی سٹیجز لیکن we should not stop learning اور اتنا بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ لوگ تو you should get your basics before you go اگر کسی نے وہاں آپ سے پوچھا کہ what is a cross section اور آپ جواب نہ دے پائے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی اگر آپ کو relativistic kinematics نہیں آتی اور relativistic particles produce کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ وہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی so study hard before you go اور پھر سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ تا حیات سیکھتے جاؤ سب سے پہلے تو میں آپ کو appreciate کرنا چاہوں گا کہ آپ نے لازمی بات ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ محنت کی ہے جو پاکستان میں سارے اتنے schools ہیں اتنے سارے students ہیں تو آپ لوگوں نے یہ field choose کی physics کی میں میں physics student ہوں اور ہمیں اس پتہ ہے کہ ہم نہ سب کچھ جان سکتے ہیں اور نہ بہت کچھ جان دیں پر یہ کہ motivation ہونی چاہیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں زیادہ زیادہ تو میں آپ کو بہت زیادہ appreciate کروں گا اور best of luck for your competition اور میرا سوال یہ ہے کہ particle physics ابھی مطلب پچھلے سو سال تک کی مطلب انہوں نے جنم لیا ہے اور standard model نے بہت زیادہ help کی اس کو سمجھنے میں اور اس میں ایک پاکستانی کا آدھ بھی تھا ڈاکٹر عبدالسلام کا وائن بیگ انگلاشو تو انہوں نے یہ model ہمیں دیا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سرن میں اکثر بہت سارے particle detect ہوتے ہیں جن کو بیسے عام energies پر detect نہیں کر سکتے تو کیا آپ کا جو experiment ہے یا proposal ہے اس میں ہم expect کر سکتے ہیں کچھ ایسے particles جو پہلے detect نہ ہوئے ہیں وہ detect ہو جائیں یا اتنی energies جن پر آپ کام کر رہے ہیں کیا آپ ایسے results کی توقع کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو میرے خیال سے کہ ان کو detect کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اور detector use کرنے پڑیں گے تو اگر آپ اس کی mathematical calculations کر لیں کہ کس mass کے particles اور بھی اس interaction سے آ سکتے ہیں کیونکہ جب matter ایک particle آپ protonزو بھیج رہے ہیں وہ ایک metal sheet کے ساتھ interact کریں گے تو بہت سارے particle بن سکتے ہیں پر اس طرح کے setup سرن نے بہت زیادہ use کی ہوں گے ان کے بعد اتنا setup ہے تو ان کو پتا ہوگا proximity کے کس طرح کے particles وہاں پہ بن سکتے ہیں یا ہم detect کر سکتے ہیں پر اگر آپ اس کی actual mathematical calculations کر لیں کہ کس mass کے particle اور اس سے نجی سے کون کون سے particles پاس ہو سکتے ہیں اور آپ کی detection میں detect ہو سکتے ہیں تو آپ کچھ extra detectors یا ایسی conditions create کر سکتے ہیں جن میں وہ particle detect کریں جو آج تک نہیں ہوئے تو اگر آپ کی experiment میں proposal میں اس طرح کوئی vacancy ہے کہ ایسے particles ہم detect کر سکتے ہیں تو لازمی ان کے لئے کوئی detectors یا کوئی proposal اور بھی تیار کریں جس سے ہمیں ایک فائدہ مل جائے کہ وہ particles میں مل جائے کیونکہ hydrons family کے لیپٹونس وغیرہ جو ہیں particle وہ تقریبا جتنے بھی ہیں ہم نے detect کر لی ہیں اور ان کی اجازت ہمیں standard model دیتا ہے کہ وہ detect ہوں گے اور ہم جب ان کے حساب سے ہم وہ experiment design کرتے ہیں ہمیں مل بھی جاتے ہیں پر یہ ضرور نہیں کہ standard model ٹھیک ہو کیونکہ اب آگے جیسے فضا اور زیادہ پڑتے ہیں تو standard model کی بھی کچھ limitations ہیں تو ہم یہ expect کر سکتے ہیں اب کہ کچھ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہمارے ہاتھ لگیں کچھ particles آگیاں ایسی کو information میں ملے جیسے ہمیں پتہ چلے کہ ضرور نہیں ہے کہ electron family وہ electron number conserve ہو میزو میور number conserve ہو تو اور بھی آپ expect کر سکتے ہیں اب کہ باقی جو scientists ہوتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ research کی ہوتی ہے تو اگر آپ ایک ہی model کے ساتھ زیادہ وقت کام کریں تو آپ کو ایک ایمان کی طرح پکا لگنا ہو جاتا ہے کہ بس یہ صحیح ہے پر آپ اگر اس field میں new جا رہے ہیں تو آپ سب کچھ expect کر سکتے ہیں تو آپ اس چیز کا فائدہ لیں ساتھ ساتھ اور یہ والی چیزیں بھی دیکھ لیں کیونکہ mathematical accuracy ذہی میں پتہ چل سکتا ہے کہ کہیں پہ mass missing ہے آپ momentum conserve لینا چاہیے ہمارے experiment میں جو ہمیں loss ہوتا ہے تو شاید اس طرح کچھ اس طرح کی possibility ہو کہ ہمیں نئے particles ملے اگر آپ کو لگتا ہے اس طرح ہوگا تو ان کے لئے detector ضرور design کریں اپنے experiment میں and good luck for you سب دوستوں کی طرح میں بھی آپ لوگوں کو congratulate کرنا چاہوں گا اور best fishes for the future بس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو علم کا سفر ہے یا جو جستجو کا سفر ہے یہ کل انسانیت جو ہے یہ ایک تسلسل ہے جو پوری انسانیت اکٹھے تیہ کر رہی ہوتی ہے جس طرح آپ سرن میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ مختلف جوغرافیائی جو ہے سردوں سے بالاتر ہو کہ سارے سائنسدان یا سارے طالب علم یا سارے researches جو ہیں وہ اکٹھے کسی نکتے کو یا علم کے کسی وہ سمندر میں سے ایک کطرے کو پانے کی جو ہے وہ جدوجود کر رہے ہیں تو یہ اگرچہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا نام روشن ہوئے اور امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی روشن ہوگا مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام اتنا آگے جائے اور کہ وہ کل انسانیت کا فخر بن سکے جس طرح ہم نے عبدالسلام صاحب کا ذکر کی ہے تو آپ لوگوں کا نام بھی وہ پوری انسانیت کی جو ہے وہ ایک common جو کیا کہنا چاہیے hero ہے اس کی طرف جو ہے اس کا رخ ہونا چاہیے and good luck اس کے اوپر پرویس صاحب شاید کچھ مزید جو ہے وہ conclusion دینا چاہے بس میرا خیال ہے آج اچھے comments آگئے اور ہم نے یہ جان لیا کہ یہ سرن جا کر کیا کرنے والے ہیں ایک آپ کے comment کے جواب میں you cannot discover new particles at this energy یاد رہے کہ یہ ایک چھوٹا اس کا حصہ استعمال کر رہے ہیں سرن کا تو اتنی energy نہیں ہے کہ اس میں w اور z particles یا super symmetric particles تو بہت دور کی بات ہے لیکن یہ اس energy range کے نہیں ہے anyway congratulations to all of you and good luck کب روانگی ہے آپ لوگوں کی 14th September 14th September okay and you have a lot of well you have a lot of reading to do before then دیکھیں وہاں جا کر آپ کو اپنے ہم عمر لوگوں سے interact کرنا ہوگا وہ جو انڈیا سے آئے ہیں وہ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اور انہوں نے ٹھیک ٹھیک تیاری کی ہوگی آپ لوگوں کو بھی تیاری کرنی ہے ادھر جانے سے پہلے اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ ادھر reading کر سکیں کیونکہ آپ مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے but be well prepared when you go over there okay thank you everyone for being here لیکن